اسلام علیکم دوستو دوستو آپ لوگوں کو میں ایک اپنے دوست کے ساتھ میں لواتا ہوں جس نے مجھے بہت ڈان پلائی ہے اور وہ جو ویڈیو تھی ابھی جو میں انگلینڈ سے آ رہا تھا بیلاروس تو کاؤنرس ویلنوس اور پھر مینسک تو اس ویڈیو پہ اس نے بہت اتراز اٹھایا ہے کہ میں نے کچھ ایکسپلین ہی نہیں کیا کہ تم اس راستے سے کیوں آ رہے ہو تو چلو اسی انہی کی سببانی سنتے ہیں مجھے تو بہت ڈان پڑی ہے میرے زائد بھائی آپ لوگوں کو بتا ہو گئی ہے پہلے بھی ویڈیوز میں آ چکے ہیں پچھلے سال ہاں تو آپ کیا کہہ رہے تھے مجھے السلام علیکم بات یہ کہ ابھی انتیاز بھائی چینل مونیٹائز کر لیا ہے سب کچھ کر لیا ہے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جب یہ آف کیمرہ ہوتا ہے نا تو بس اس کا مو بند کرنا مشکل ہوتا ہے اور جب ادھر سے نکلے ہیں بریسٹل بریسٹل ہے نا ہاں بریسٹل ہاں بریسٹل سے تو ادھر بس تھوڑا تھوڑا دکھایا ابھی میں ادھر جا رہا ہوں ابھی ائرپورٹ پہنچ گے ابھی ادھر پہنچ گے میں کونس جا رہا ہوں اب ہمیں تو پتہ یہ کونس اور یہ لیتھوینیا جو ہے کیا مسئلہ ہے ادھر سے کیوں آتے ہیں یا یہ ڈریکٹ منس کیونی آیا تو اس میں ایک عام ویور کے لیے یا جو پاکستان میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں کافی لوگ ہیں جو گپ شپ لگاتے ہیں تو اب ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اصل میں کونس ادھر سے کونس سے تقریباً دو تین گھنٹے کا راستہ ہے اور پیچھلی بار جب یہ آیا تھا وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا انٹریوئی جب ہم پارک میں بیٹھے ہوئے تھے اس اقت یہ ٹرکی سے آیا تھا اس ویڈیو میں میوزک بھی بہت زیادہ تھا تو وہ اس وجہ سے ہر بندے نے شکایت کی تھی کہ یار یہ تمہاری آواز ٹھیک نہیں آ رہی تو میوزک کو اس وقت کیونکہ وہ کٹھی ویڈیو بنی تھی وہ کافی تھا تو میوزک اس میں لگا ہوا تھا تو اس میں وہ اس کو میوزک کو یہ کم نہیں کر سکے کوشش کی برحال وہ پھر بھی وہ کم نہیں ہوئی تو ابھی یہ لیتھوینیا کے تھو آئے کیونکہ لیتھوینیا انگلینڈ سے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے اور ٹکٹ بہت سستی ہے کتنے کی ہوئے بہت سستی ہے کوئی پچاس ساٹھ پاؤنڈ ہے میرے کے پچاس ساٹھ ڈیپینڈ کرتے تم کس ٹائم جا رہے ہیں ہو سکتے ہیں دس کی مل جائے ہو سکتے ہیں سو کی مل جائے مہنگی بھی ہو تو پھر بچار گناہ سستی ہے پچھلی بار ٹرکی سے آئے تھے تو اس میں انگلینڈ نے جب یہ ادھر پہنچ گیا تو ٹرکی وال انگلینڈ نے ٹرکی کو ریڈ لیسٹ میں ڈال دیا اب واپسی کا اس کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ٹرکی سے جائے گا تو پندرہ دن ہوتل میں گزارنے پڑے گئے وہ کرنٹائن کی وجہ سے تو ہوتل میں وہ سولہ سو پاؤنڈ کچھ اس طرح خرچا تھا تو پھر ادھر سے ویسے تو انگلیش پاسپورٹ پہ انٹری ہے بیل ارس کی تو اس نے جب ادھر سے پھر پتا کیا کافی ماسکو کی ٹکٹ لے لی پھر ادھر مسئلہ بن گیا کہ ابھی ماسکو کا ایرشا کا ویزا چاہیے وہ بھی ٹکٹ ضائع کر لی سب کچھ ضائع کر لیا تو بات یہ ہے کہ اب آم بیور کو تو نہیں پتا کہ یہ کاؤنس سے کیوں آ رہا ہے کاؤنس یہ لیتوینیا کا شہر ہے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے انگلینڈ سے تو ادھر سے بائی روڈ ادھر دو تین گھنٹے کا راستہ ہے بہرحال آج کل تو یہ جنگ کی وجہ سے حالات کافی وہ خراب ہیں کچھ واپس میں ان کے پرابلم ہے تو وہ بہت زیادہ چیکنگ ہوتی ہے بارٹر پہ تو کافی ٹائم لگ جاتے ہیں بارٹر پہ دو تین گھنٹے لگتے ہیں ویسے اگر جائیں ادھر سے لیتوینیا تو ڈیڑھ گھنٹے میں بندہ ادھر ویلنس کیپٹل میں پہنچ جاتا ہے تو آج آج کل حالات کی وجہ سے وہ کافی سینکشن لگی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف ریشا نے ان پر سینکشن لگائی انہوں نے ان پر لگائی ہوئی ہیں زائد بھائی یہاں پہ بہت سردی ہے میں اپنے دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ باہر برف پڑی ہوئی ہے یہ کھڑکی بھی کھلی ہے تو ہم باقی بات اندر جا کے کرتے ہیں ادھر سے دکھو ادھر وہ سیتکا ہے ہاں سیتکا ہے لگا ہوا ہے نظر نہیں آرہا سا اب صحیح نظر آرہا ہے تو آج مائنس سکسٹین تھا نا صبح سکسٹین تھا ابھی دن کو تھرٹین ہے اچھا اچھا چلو اندر چلتے ہیں گرمی ہو گئی ہے تھوڑی سی گرمی ہو گئی ہے اندر چلتے ہیں بات کرتے ہیں ہاں تو دوستو ہم مثل میں بالکونی میں کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پہ کافی سردی تھی تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ اندر آجے اندر آکے بیٹھ جاتے ہیں ویسے ویڈیو بنانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا ہم ویسی ہی آئے تھے گب شب کے لیے میں کافی عرصے بعد زائد بائی سے مل رہا ہوں وہ تقریباً کوئی سال بعد میں آئے ہو گئے یا سال سے زیادہ ہو گئے تو وہ یہاں پس میں اپنی گف شب نگا رہے تھے ابھی ہم ڈاکٹر نور خان صاحب سے بھی بات ہوئی کافی تقریباً ایک آئے سے زیادہ گف شب نگئے اس کے ساتھ جب سے ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی ساتھ ہی تھا وہ بھی ساتھ ہی تھا وہ اس وقت سوات میں بیٹھے ہوئے ان کو ایک دفعہ پھر سلام تو دوستو اصد نے بات یہ تھی کہ ہم کھانا کھا رہے تھے اور جتنا ہم نے کھانا کھایا اس نے مجھے اب اس کو کہہ سکتے ہیں تقریباً تقریباً مجھے گالیاں ہی تھے کہ میں ویڈیو صحیح نہیں بناتا نہیں کیوں تو اس نے اس ویڈیو پہ بہت اعتراض اٹھائے کہتا ہے کہ تم بات نہیں کرتے اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تو کافی حد تک ان کی بات صحیح بھی ہے تو وہ ہی بات ہو رہی تھی کہ اس نے وہ ڈیٹیل دکھانے چاہے ہیں نہیں ایم ٹوٹلی اگری بھی ہے تم کہہ رہے کہ کاؤنس کاؤنس کر رہے تھے لوگوں کو کیا پتہ ہے کاؤنس کیا بلا ہے تمہیں پتہ کہ میں ایک پروفیشنل یوٹیوبر تو ہوں نہیں کیونکہ اس کے لئے تو تمہیں کہیں پہ پہلے سے پروگرام بنانا پڑتا ہے کہ اس کسر کی ویڈیو بناوں گا کیمرے میں بغیر تو تم بہت پروفیشنل ہو نہیں وہ سب تو بہت یوریٹکلی اگنالج ہے وہ دوسری بات ہے اصل میں ائرپورٹ میں بکسوں کو ادھر کرنا ادھر کرنا بہت سے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو بندے کا دیان اس سائٹ پہ ہوتا ہے تو میں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے جو بریسٹل سے بریسٹل سے منس تک کا راستہ تو اس میں میں نے اور ہزار کام کی ہیں تو یہ تو مجھے جب بھی تھوڑا سا موقع میں میں نے میں نے کچھ بتا دی یہ بات ختم ویسے وہ موڈ نہیں بنتا اس کے لئے تو موڈ بھی چاہیے ہوتا ہے تو بہرحال آپ کی جو ہش ہی کہتے ہیں وہ حق بجانے میں 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 ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن مجھے مانے کی کیا ضرورتی نہیں اصل بات یہ کہ اب امتیاز بہرہ رہے ہیں انگلینڈ میں تو آپ نے انگلینڈ کی ان کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی کوئی چھوٹی موٹی دیکھی ہوگی اب جتنے بھی ویورز ہیں یا کمنٹس میں وہ سب لوگوں کو یہ ہی پتا کہ یہ بیلاروس میں رہتا ہے ہاں یہ غلط ہے کیونکہ اصل بات یہ کہ ہمارا جو بندے کا زندگی کا وہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے جو یہ 20 سے 30 سال کی عمر تک تو وہ امتیاز بھائک ادھر ہی گزر ہے ہمارے ساتھ ہی تو یہ پھر انگلینڈ چلے گے ہم ادھر ہی رہ گے تو ایک بڑا تعلق ہے قرآنہ اور وہ ساری یادیں اور وہ سب کچھ اور وہ جو ادھر کرائیسز اور خوشیاں اور دوستیاں جو ادھر رہی ہیں ہماری اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھولتا نہیں تو انگلینڈ میں تو صرف کام اور گھر کام اور گھر کیونکہ ایک تو یہ سائیڈ پہ رہ رہے ہیں لنڈن میں تو بہت بڑی کمیونٹی ہے ایک تو عمر بھی ایسی ہے کہ بھی زیادہ نئے نئے لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا دل ہی نہیں کرتا بس اپنا کام اور زیادہ تر پرانے دوستوں کے ساتھ ہی گف شپ کا مزا آتا ہے بلکل اور ابھی بھی ہم جب سے بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن بارہ راج بزار میں تھے ادھر بزار میں آیا ہے میرے پاس تو بلکل وہ ممی ڈیڈی والے کپڑے پہن کے آئے اور مائنس سکسٹین تھا بزار میں پھر کبھی ادھر گھوم رہا تھا پھر ادھر گھوم رہا تھا پھر اوپر سے وہ مسئلہ پڑ گیا تھوڑی سی امید پیدا ہوگی پاکستان کے جیتنے کی تو وہ میچ شروع کر دیا آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سر فراز کچھ کرے گا یہ کچھ کرے گا وہ کرے گا خیر ادھر دو بجے تک ہم ادھر ہی تھے تو جب میں نے کہا چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤ کہتا نہیں یار میچ دیکھتے ہیں میچ دیکھتے ہیں کام ہاں تو ہے نہیں وہ جنوری میں سیزن آف ہوتا ہے کوئی کام خاص نہیں ہوتا پیسے بھی نیوئیئر پہ لوگ کافی خرچیں مرچے کر کے تو کنگال ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت کام اتنا یوکر سے میں اسے کہہ بھی رہا تھا کہ گرمیوں میں آؤ سردیوں میں ادھر کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہیں نہیں تو میں تو مشبوری کی وجہ سے اپنے کاموں کی وجہ سے کام بھی کافی فسے ہوئے تھے وہ جو دو سال پہلے ادھرے چھوڑ کے گیا تھا وہ ابھی کمپلیٹ کرنے تو وہ پھر دو ویجے تک ہم ادھر ہی تھے پھر جب گاڑی میں بیٹھا تو بلکل کام رہا تھا چوزے کے پاس کہہ رہا نہیں نہیں یہ صحیح ہوں اور ہر پانچ منٹ بعد کہہ رہا یہ کافی والا کدھر مر گیا ہے یہ کافی والا کدھر مر گیا ہے پھر ہم گاڑی میں بیٹھ کے ادھر سے کافی لے کے آئیں ادھر سے لے کے آئیں تو ادھر بھی کافی والا آ رہا ہے خیر ادھر گپ شپ میں اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے اچھا تو خیر ادھر سے میں نے کہا چلو پھر گھر چلتے ہیں کھانا چھانا کھاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں کیونکہ ابھی سپر مارک ٹوٹوں میں بازاروں میں بھی لوگ بہت کام ہیں نیو یر آج کیا ہے اچھے طریق ہے ہاں تو ابھی ابھی کل ان کا یہ کریسمس ہے اچھا دوستو کریسمس ایسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پچیس دسمبر کو ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کیتھولک کا اور یہ جو پروٹیسٹن ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے سات جنوری کو تو کل پھر سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور کریسمس ملائیں گے تو ہمیں بھی انوائیٹ کیا گیا ہے ایک جگہ پہ مجھے تو ایک الگ جگہ پہ اور آپ بھی کہیں پہ میرے خیال میں انوائیٹ ہے ہماری کونسی قسمت تو بجبور ہے اس مارشنے میں رہ رہے ہیں تو ان کے سلیبریشن میں جانا پڑے گا ان کی جو سلیبریٹ کرتے ہیں اور کریسمس ان کے لئے بہت بڑی بات ہے جیسے ہماری اید ہوتی ہے اس طرح ان کے کریسمس ہوتی ہے نہیں لیکن یہ تو کوئی اس کو ریلیجن کو تو ایمپورٹنس نہیں دیتے بہرحال یہ فیسٹیول وغیرہ بنایا جاتی ہے تو وہ فیسٹیول باب تو فیسٹیول کی ہے میں باب تو پینے پلا لے کی ہے تو بہانا ہے تو کوشش کروں جکل وہ ویڈیو بنا سکوں اگر وہاں پہ کوئی یہ پھر آ رہا ہے فون پتا نہیں 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 اچھا میں سمجھا پھر کوئی فون آ رہا ہے تو بہرحال دوستو تو بات یہی تھی کہ زائد بھائی نے مجھے کافی ٹانٹا ہے اور بڑے اچھے مفید مشورے دیئے کہ ویڈیو بناتے ہو تو کچھ بولو تو صحیح اور پوری انفرمیشن دیا کرو سب سے آسان کم ہے مشورے دینا نہیں وہ عام حالات میں تو میں مشورے بہت اچھے دے سکتا ہوں لیکن یہ ویڈیو پر کیا مشورے دوں گا جب کیمرے کے سامنے آتا ہے تو بس اب میں کوئی حسن نسان کو مونی کی خوبصورت ایک چیز کو خوبصورت انفاس کا جامع پہنا سکوں اور آگے پیش کر سکوں یا آج کل ہمارے میرے ایک نئے دوست بنے ہیں ہمارا یاد ہے ہمارا لیزی بھائی ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوا کرتا تھا بڑا زبردست قسم کا لڑکا ہے میرا تو وہ بہت پرانا اس سے تعلق ہے وہ میں چاہتا بھی تھا کہ تمہارے انٹریکشن ہو جائے کوئی گفشک ہو جائے اس کو دیکھ کے کیا کونفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے وہ وہ ہمارا ٹک ٹک کا سٹار ہے اور یو ٹیوب بھی چلاتا ہے لیکن یو ٹیوب میں اتنا وہ نہیں ہے لیکن ٹک ٹک میں وہ بہت زبردست باتیں کرتا ہے بہت نولیجبل بات کے ساتھ تو ان کا ایک دوست ہے گرو بھائی اس کو بولتا ہے تو گرو بھائی بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اب اگر زائر بھائی تم یہ سوچو کہ میں گرو بھائی کی طرح بات کروں یا ریزی بھائی کی طرح بات کروں یا حسن نساء صاحب کی طرح بات کروں تو یہ تو نہیں ہو سکتا میں تو پڑھانا آدمی ہوں پڑھانا آدمی تو پھل کے بولتا ہے نہیں تو وہ لوگ غلط سوچتے ہیں پھر میں تو کھوڑ کے بول سکتا ہوں سمجھتے دو جو سمجھتے اپنے 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 ویور سب کو مل جاتے ہیں اب ایسے ایسے لوگوں نے چینل کھولے ہیں اب ان کے تم دیکھو گے سبسکرائبر دیکھو گے ملین میں سبسکرائبر ہیں لیکن جب ان سے تمہیں وہ فضول لگے گا لیکن کچھ لوگ آپ کو وہ پسند ہے نہیں نہیں اگر میں نے یہ یہ یوٹیوب چینل کسی پیسوں کے لئے کر رہا ہوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے میں اس کو پروموٹ کرتا لیکن تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تو ایسی گپ شپ کے لئے کر رہا ہوں لیکن پیسے ویسے آئے تو کچھ نہیں پیسے تو حمدللہ پانچ مہینے پہلے چینل کوئی تین سو ڈورا سے زیادہ ہے ابھی تک میں نے نکالے بھی نہیں میں نے ایک ویڈیو میں دوستو آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں ان پیسوں کا کیا کروں تقریبا سب لڑکوں نے جو کمنٹ کی ہیں اس میں یہ ہی بتایا گیا ہے بتایا انہوں نے کہ یہ غریب کو دے دو تو میں پاکستان جانے کا انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی بناوں گا کسی غریب کی ہیلپ ہی کریں گے اگر پیسے زیادہ ہوئے تو زیادہ غریبوں کی ہیلپ ہوگی اگر کم ہوئے تو کم غریبوں کی ہیلپ ہوگی لیکن وہ سارے کے سارے پیسے جائیں گے کسی غریب آدمی کیوں کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اپنے مورا میں سب کچھ دیا ہوا ہے بلکہ اپنے حیثیت سے زیادہ دیا ہوا ہے اور اس قسم کے دوست بھی دیئے ہوا ہیں جو کہ مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں تو اسی لیے یہ میں زیادہ یہ یوٹیوب میں اصل میں بات ہی ہوتی ہے کہ ڈرامے کرنے پڑتے ہیں وہ یہ ڈرامے مجھ سے ہو نہیں سکتے ہیں ساری پروگلم یہ ہے جو لوگ ڈرامے بازی سے یا اس طرح سے ہٹ ہوتے ہیں وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ یہ گرمیوں میں آ وہ ہٹ ہوا تھا لڑکا وہ ڈپٹی ڈپٹی وہ کہیں نظر بھی نہیں آیا ایک دو ویڈو اس نے ڈالی شاٹ آرمی کے خلاف اور ڈپٹی ڈپٹی کہہ رہا تھا اس کو یاد ہوگا تمہیں اس قسم کے بہت سے ہوتے 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 جاتے ہیں فضول قسم کی وہ ٹیمپریری ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے وہ پارٹی ہوتے ہیں اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اگر میں اپنے فل ٹائم دے سکو ابھی تک جتے بھی ویڈیوز میں نے دوستوں بنائی ہیں ایڈٹنگ کی ہے جو کچھ بھی کی ہے یہ میں نے کودی کی ہے اور میں ٹیلی فون سے یہ ویڈیو پڑھا تھا ٹائم کو چھوڑو نا تم ٹیسٹ مت کلے تم ٹی ٹوینٹی کھیں جل تو ٹی ٹوینٹی کھیں نہیں آسان میں بات یہ ہے کہ میرے ایک دم سبسکرائبر زیادہ ہوگے اور ویوز بہت زیادہ آنا شروع ہوگے تو پھر مجھے یہ اپنا لائن چینج کرنا پڑے گا زیادہ ٹائم دینا پڑے گا یو ٹیوب کو جس کیلئے میں تیار نہیں ہوں تو میں جس پروچیکٹ پہ کام کرو تم اچھی طرح معلوم ہے میں اس کو کم اس کم سال ڈیٹھ سال تک چھوڑ نہیں سکتا تو جب تک بہرحال میں کیا بتاؤں کمپلیکیٹڈ بات ہے جو سن رہے ہیں ان کو سمجھنی آئی گی یہ بات تو تم مجھے یہ بتاؤ زیادہ بھائی یہاں کے بزنس کے بارے میں بتاؤں کیونکہ لڑکوں کو زیادہ انٹرسٹ این چیزوں سے ہے لڑکوں کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے ان کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ پاکستان سے کہیں ہم نکل جائے اچھا وہ کہتا ہے کہ کہیں بھی چلے جائے بس پاکستان سے چلے جائے انہیں یہ سب نظر آتی ہے لش پش یہ سب کچھ جو ہویا ہے اچھا کنٹری ہے ساف ستھرا ہے سکیورٹی ہے آزادی ہے جو تم چاہو کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جانا چاہیے پاکستانی بندے کو اگر تو وہ تو اسے انگلیس سپیکنگ کنٹری میں جانا چاہیے نہیں ہے انڈیا کے لیے بھی یہی فارمولا ہے جس کے لیے بھی انڈیا پاکستانی ہو جو بھی ہو جو آپ کو لینگویج آتی ہے ادھر اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ قدم قدم پہ مجبور ہیں کسی سے مشورہ لینے کسی کوئی ٹرانسلیٹر چاہیے آپ کو اور پھر لوگ بزنس تو بزنس ہے بزنس میں تو ہاتھ بندہ کوشش ہوتے کہ کس طرح ایک دوسرے کو اوڈاج کیا جائے کسی چیز سستی لے لی جائے یا کسی کو بزایا جائے تو پھر ہر بندہ آپ کو استعمال کرتا ہے آپ نے کوئی اگر ویئر ہاؤس لینا ہے کوئی دکان لینی ہے کچھ بھی کرنا ہے آپ مجبور ہیں آپ کو کسی کا سہارا چاہیے تو جو بندہ لاتھی کے ساتھ چل رہے تو وہ دوڑوں حصہ نہیں لے سکتا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ جو چلوں جو لڑکے آتے ہیں ادھر از سٹوڈنٹ بیس بائیس سال کے عمر میں پچیس سال کی وہ جب تک پڑھائی کرتے ہیں لینگوش شیکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بزنس بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس طرح کافی مشکل ہے ادھر کافی لوگوں نے چینل بنایا ہوئے ہیں بزنس اپرشنیٹیز اور فلان اور ادھر یہ کر دیا وہ کر دیا یقین مانے وہ سب دھوکہ ہے سب فراد ہے آپ اپنے پیسے برباد کریں گے پیسے مساء لیں گے آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے آپ کو زبان نہیں آتی ہے تو وہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ادھر بزنس کرنا چاہتا ہوں بزنس پیسے سے نہیں ہوتا بزنس ایکسپیرینس سے ہوتا ہے اگر آپ کو پاس ایکسپیرینس ہے آپ بغیر پیسوں کے بزنس کر سکتے ہیں اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو جتنے بھی پیسے آپ نے کہیں گے آپ برباد کریں گے تو کافی لوگ انٹرسٹڈ ہیں اصل میں جو حالات ہیں ہمارے ملک کے نوجوان نسل کہتے ہیں کہ یار ہم کہیں چلے جائیں کیونکہ ادھر اپرچنٹیز نظر نہیں آتی سٹیبلیٹی نظر نہیں آتی ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا آپ نے پیسہ کمانا ہے لوگوں سے جب لوگوں کے پاس ہی پیسہ نہیں تو آپ جتنا مزی بزنس کرنے وہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے بزنس میں ان ہیں ان کا بزنس ڈاؤن ہو گیا تو آپ کیا شروع کریں گے تو ادھر ابھی جو حالات چل رہے ہیں کہہ رہا ہم تو پرانے بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے پہلے سے ڈاؤن ہے کافی تو چل رہا ہے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اچھا ہمارے اتنے وہ حالات بھی نہیں ہیں کہ ہمارا کام نہ بھی ہوتا ہے اللہ کا فضل ہے بیٹھ کی گزارہ کر سکتے ہیں پیسے پیسے بھی انکم ہو جاتی ہے تو نئے بندے کے لیے تو آپ نے فلیٹ کا بھی کرایا دینا ہے آپ نے آفیس کا بھی کرایا دینا ہے اگر آپ نے کوئی شاک کھولی اس کا بھی کرایا دینا ہے پھر ایمپلائیز کی طرخائیں دینی ہیں پھر ٹرانسلیٹر رکھنا ہے تو اس لیے آپ بہتر ہوتا ہے جو بندہ آپ کو سٹوری سناتا ہے کہ بہت بزنس سے ادھر یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ تھیوریٹیکل ہی سب کچھ ہو سکتا ہے ٹریکٹیکل میں بلکل بات دوسری ہے ٹریکٹیکل میں جب آئیں گے تو اتنے زیادہ آپ کو لینگویج کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آپ کے لیے بن جائیں گے تو کس کس کو آپ یہ پے کرو گے کہاں کہاں پے کرو گے ممکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس پہ بھی لوگ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ادھر اتنے پیسے لگیں گے وہ میں اب سب دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز یہ جب بلللوس میں لوگ آتے ہیں ٹرائی کرنے کام شام یہ وہ وہ آ جاتے ہیں بہنا ریزرٹ جو آنا پھر اچھا نہیں ہو مائلس ہوتا ہے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو زائد بھائی ہے یہ ہم جب پڑھنے کے لیے آئے تھے تقریباً کوئی سو سے زیادہ پاکستانی تھے اس وقت زیادہ تھے دو تین سو تھے دو تین سو زیادہ پاکستانی تھے کچھ تو واپس چلے گئے کچھ آگے چلے گئے یہ کافی عرصے یہ یہ نائنٹیز کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تو ان سب عرصے میں جتنے بھی پاکستانی ہیں جنہوں نے کام جو یہاں پہ رکے اور کام کیے تو کافی لڑکے ہیں لیکن ان میں سب سے اگر آپ دیکھا جائے سکسیسفل سٹوری کو تو وہ صرف چاہ پانچ بند ہیں میں اپنی مثال نہیں دے سکتا لیکن زائد بھائی ان میں تقریباً ٹاپ کرتے ہیں اس سکسیس سٹوری میں تو کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا سیاں کوٹ کا ہے تو ان کو ذرا آسانی تھی وہاں پر اس کی بیکنگ بڑی اچھی تھی میں اگر اپنی مثال دوں تو میری رشن سائٹ سے بیکنگ بڑی مضبوط تھی تو میں سروائف کر گیا یہ سروائف کر گئے دو چار نڑکے اور ہیں جو سروائف کر گئے باقی اور بہت سے لوگ تھے جن کے پاس پیسا بھی تھا سب کچھ لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مائنس میں گئے یہاں سے اور ہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ انسکسیسفل لوگ کا میں نہیں بہت زیادہ ہے لیکن انہوں نے بہت محنت کی ہے اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ ان کا جو تھا وہ ان کی لینگویج تھی انہوں نے یہاں پہ پڑا تھا ان کے تعلقات بن گئے تھے اور ان کی لینگویج ہوتی اب زائر بھائی کی لینگویج بلکل 100% پرفیکٹ ہے میں بھی تقریبا اسی کیٹیگری میں آتا ہوں تو ہم تو یہاں پہ جیسے زائر بھائی نے کہا ہے کہ ہم بغیر کام کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں یہاں پر لیکن آپ اگر بغیر لینگویج کے یہاں پہ رہیں گے تو آپ مائنس میں ہی جائیں گے گارنٹی کوئی نہیں ہے اور باقی یہ ملک بہت چھوٹا سا ہے جب تک آپ لینگویج سیکھیں گے اس وقت تک پیسے ختم ہو چکے ہوں گے اس وقت پیسے ختم ہو چکے ہوں گے پیسے ختم ہو چکے ہوں گے اس کے بعد پھر جہداد ہی بیجنی پڑے گی پاکستانی اینڈیا میں تو بات یہ ہے کہ اب اس کنٹری میں بلکل وہ کمونیزم اور ڈیموکریسی کے درمیان سسٹم چل رہا ہے وہ کھیچاتا نہیں چل رہی ہے اور کچھ جو یورپ کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے آپ کو تو پتہ ہی جو یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے اور یہ چکر ہے تو اس وجہ سے اپرچونٹیز تو بہت ہے لیکن ایکسپیرینس چاہیے کہ ابھی سینکشن کی وجہ سے دوسرے کنٹری سے یورپ اور امریکہ سے بزنس نہیں ہو رہا ابھی چینہ اس چیز کا بہت فائدہ اٹھا رہا ہے چینہ کے ساتھ تعلقات صحیح ہیں چینہ کو کافی فائدہ ہو رہا ہے وہ رشیہ سے ایک سستے میں گیس اور پٹرول لے رہا ہے اپنے جتنی بھی کلزیمر گرز ہیں وہ ساری ادھر پرووٹ کر رہا ہے خیر ان کا تو پہلی طرف تھا لیکن ابھی موقع اور زیادہ بن گیا اب مارکیٹ ان کے لئے اوپن زیادہ اوپن ہو گئی ہے نا ڈیمانڈ بڑھ گئی ان کی ہر چیز کی ان کی تو سب کچھ آ رہا ہے یورپ کا کوئی سمان نہیں آ رہا امریکہ کا کوئی نہیں آ رہا انگلینڈ کا کوئی نہیں آ رہا نہ ان کا ادھر جا رہا ہے نا ان کا ادھر آ رہا ہے تو اس لئے ادھر جو بندے رہ رہے ہیں نا جب سے سٹوڈن لائف سے میں نے ابھی تک دیکھا ہے جتنے بہت موقع آئے لوگوں پر پس لیکن ہر بندے نے وہ موقع آویل نہیں کی بس پینڈنگ ادھر ڈال دیا ادھر ڈال دیا کیونکہ ساری جو آپ کی لائف ہوتی نا وہ ڈسین میکنگ پر ہوتی اچھے ڈسین ہوں گے تو وہ آپ کو آگے لے کے جائیں گے ایک ڈسین گلت کر لیا وہ پانچ سال آپ کو پیچھے پھینک دیتا ہے کیونکہ جب تک تم اس چیز سے چھٹکارہ حاصل کرو گے اس کو بائنڈ اپ کرو گے وہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ وہ چیز آپ کا نقصان کرتی رہتی کسی کے مشورے پر گلت بزنس شروع کر لیا اور بس پھر اس سے جان چھڑاتے چھڑاتے پانچ سال تو لگ جاتے اور دوستو ایک بات ذہن میں رہے یہ جو آپ لوگوں کو اکثر لوگ باب دکھاتے ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ آپ سے چار شہ لاکھ دس لاکھ روپے انہوں نے آپ کے جیب سے نکلوالے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ یہ تو ہر جگہ یہ ہے یہ ان کا بزنس ہے انگلینڈ میں بھی ہوگا یا امریکہ میں بھی ہوگا آپ کو ایمازون میں بزنس کی آفر کر رہا ہے کوئی امیگریشن کی آفر کر رہا ہے تو ہر بندے نے اپنے پیسے کمانے ہیں اپنی دکھان کھولی ہوئی ہر بندے ہیں تو اس نے آپ کو سٹوری سکتا ہے لیکن جب بھی آپ اگر آپ بیلروس آنا چاہتے ہیں تو پلیز اس سے پہلے آپ بیلروس کے بارے میں کمپلیٹ معلومات حاصل کریں کے پتہ ہو کہ آپ کدھر جاہ رہے ہیں آپ بجائے دس بیلت تیس پچاس ہزار ڈاللز ضائل کرنے میں آپ دو کی تین ہزار زائی کرنے آپ یہاں چھے مینے گزر کے چلے جائیں آپ کیاھیش نگشہ کی کر رہے ہیں آپ کے سارے محول پتہ چلے گا کیا ہم کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا اس پرابلم مہت بڑا ہے کیونکہ روز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے اور ابھی کافی لوگ جو امتیاز بھائی کو یار کچھ بتاؤ تم ہیلپ نہیں کرتے تم لفٹ نہیں کرواتے یہ کیسے ہوتا ہے وہ ہماری اپنی لائف ہے ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں امتیاز بھائی نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ میں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا نہ میں کنسلٹنٹ ہوں نہ میں کسی کو بزنس آفر کر رہا ہوں میں صرف آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اور وہ بھی یوٹیوب کی حق تک اب یہ نہیں کہ آپ فون کریں میں آ رہا ہوں میرا ویزا لگاؤ یہ کرو وہ کرو مشورہ چاہیے بلیز آپ بے شک فون کریں تو وہ جب لوگوں کو صحیح مشورہ دو تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہے اس کو اپنا دشمن سمائنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسروں کی باتیں سنی ہوتے ہیں ہی در بہت پیسے ہیں ہی در فلان ہیں وہ لوگ پرائے کی گاڑیاں لے کے ویڈیوز بناتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ آجی بھائی جاتے ہیں کہ آپ مزے ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں کرائے پر گاڑی لے لی مسئلی لے لی بی ایم ڈیو لے لی اور ادھر دکھا دیا ویڈیو میں بڑی لش پش لائف ہے اور یہ سب چیزیں ہر جگہ پر ہو جاتی ہیں پیسہ چاہیے وہ یہ فضول باتیں ہیں کہ ہر جگہ اب جو لوگ یورپ میں بھی ہیں ہر جگہ ہے پاکستانی تو بیٹھ کے سوچتا ہے کیونکہ یورپ کی ویڈیوز دیکھتا ہے لڑکیاں گھوم رہی ہیں منی سکرٹ پہن کے یہ سب پیسے پہ ملتا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ مو اٹھا کے جہاں بھی گھس چاہوں بڑھ کے پیسوں پہنچتے ہیں یہ سٹیٹس پہ ملتا ہے سٹیٹس سٹیٹس ہی بلتا ہے اچھا اب ہماری بات یہ سیدھے سائد سائد پہ چلی گئی ہے تو آپ کیا کہیں گے ان دوستوں کو جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کو آ جانا چاہیے کہ نہیں آپ ویزٹ کریں دو تین مہینے گزاریں یہ بڑا 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 سکرٹ کریں گف شپ لگائیں دیکھیں میں نے ویڈیو ایک بندے کی ویڈیو میں دیکھا وہ دکھا رہا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ دکان پانچ سو ڈالر کرایا ہے اتنی بڑی دکان ہے یار یہ دیکھو انڈیا میں یہ جیکٹ دو سو روپے کی ادھر دو سو ڈالر میں بھک رہی ہے تو وہ بھائی میرے وہ بھک نہیں رہی وہ چھ مینے سے تانگی ہوئی کوئی خدا کا خوف کا بھک رہی ہے قیمت لکھی ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھک رہی لوگ بے وکوف رہی ہیں آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ کوئی چیز پرچیس کرنے سے پہلے انٹرنیٹ بھی کھول کے دیکھتے ہیں اور جاکے شاپ میں بھی دیکھتے ہیں کیا چیز ہے کوئی کوالٹی ہے کمپیٹیشن بہت سخت ہے انٹرنیٹ سے ایک تو بہت بڑی سہولت ہوئی ہے دنیا میں بیزنس بہت زیادہ آگے بڑا ہے لیکن انٹرنیٹ سے پرافٹ بھی بہت کام ہوا ہے جب ہم ادھر سٹوڈنٹ تھے نا اکثر لوگ پوچھے تھے یار میں چاول مانگوانا ہے پاکستان سے کیسے مانگوانا ہوں کیا کروں وہ کبھی وہ جیلو پیجز وہ کھول کے دیکھ رہا ہے کبھی کسی سے پوچھ رہا ہے ہم تو سٹوڈنٹ تھے ہمارے میں اس طرح دھیان بھی نہیں تھا اور دوسری بات یہ تھی اس وقت تین ڈالر کا تو ایک منٹ تھا ٹیلی فون کا نہ ورڈ سہ تھی نہ وائبر کچھ بھی نہیں تھا تو اب یہ سارے معاملات کرنے کے لیے تو اور جو لوگ کام میں ان تھے جن کے رابطے تھے وہ صحیح پیسے کمارے تھے کیونکہ کمپیٹیشن ہے نہیں ابھی تو آپ جا کے ایک بندے کو چاہو لافر کرو وہ اسی وقت انٹرنیٹ کھولتا ہے کہتے ہیں پاکستان میں تو اتنے کا مل رہا ہے وہاں تو اتنے کا مل رہا ہے تو وہ اصل میں میڈل میز کی جو ہے مارکیٹ ختم ہوگی ڈائریکٹ ہر بندہ ہر جگہ رابطہ کر سکتا ہے بلکل صرف در تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ بزنس مین وہ صحیح امانداری سے کام نہیں کرتے آپ کو آلو دکھاتے تو شکر کرنگی بیشتے ہیں چینے کی جگہ لوگ گیا گئی بیشتے ہیں صرف اس چیز کا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے مارکیٹ تو ابھی راستے کھلے ہیں کسی میڈل من کی ضرورت نہیں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے چیز بیشنا بہت مشکل ہے بہت اگر آپ کے پاس کوئی سپیشل پروڈکٹ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی آپ اس میں پیسہ کام آسکتے ہیں زاہد بھائی میرا گلہ خوشکور ہے تھوڑا سا جوس پی لے اس کے بعد اس کے بعد بات آگے جاز رکھتے ہیں میں اس کو ذرا سجن کر دیتا ہوں ہاں تو دوستو ہم نے تھوڑا سا بریک لیا ہے اپنے زاہد بھائی کے ساتھ میں تو کافی پی رہا ہوں کافی لمبا بریک لیا ہے کیونکہ آف دی ریکارڈ بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ جو کیاوریز بھی نہیں کر سکتے بند کر اچھا وہ جو پرانی باتیں ہوتی ہیں راز و نیاز کی جو آپ لوگوں کے کام کی نہیں ہیں کچھ یادیں اصل میں باتیں وہ ہی ان کے کام کی ہیں نہیں وہ سمجھ نہیں نہیں آتی کس موضوع پہ بات ہو رہی کس کے بارے میں بات ہو رہی تو بلکہ ہماری پرائیویٹ گپ شپ ہے کچھ پرانی یادیں میں تو بھول بھی گیا کہ ہم وہ بات کونسی کر رہے تھے کہ ویورز کو ویورز کے کام کے لیے کیا کہہ رہے تھے ہم ملے تو بھول گیا بزنس کی اور بیلنس کی احرار کی زائر بھئی ہے اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں یہ ٹیکسی کی بزنس کی اس کا کیا حساب کتاب ہے میں نے آج داود خان آپ پڑے چھتروں سے جانتے ہیں ان سے گپ شپ لگائی ہے لیکن وہ ساری باتیں ہمارے پشتوں میں ہیں تو دوستو وہ ویڈیو پشتو والی ہے جس کو پشتو زبان سمجھ آتی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے ان کو زیادہ سمجھ آئے گی تو انہوں نے مجھے کچھ کہا ہے کہ تقریباً عام اگر ڈرائیور ہو صرف ڈرائیوئنگ کرے تو وہ تیس ایک ڈالر تک کماتا ہے دل میں اور ہو سکتے ہیں زیادہ بھی کمائے گا زیادہ کام کرے اور اگر اپنی گاڑی ہو تو دو ڈائی ازار ڈالر تک وہ مہینے کے بنا سکتے ہیں یہ یہ حقیقت ہے ٹیکسی کا کام کرتے ہیں ان کا جمعہ ہفتہ اتوار فرائی ڈی سیٹری سیڈی اچھا کام ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے ادھر ادھر گیس جانا ہوتا ہے اور انجائے کرنا ہوتا ہے یہ چھٹی ہولیڈیس تو وہ پھر اپنی گاڑی استعمال نہیں کرتے ویکنڈ پہ وہ اپنی گاڑی استعمال نہیں کرتے تو کافی اچھی اس میارگنینگ ہوتی ہے پھر اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی ایکسپیریئنس پہ تو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے لیکن بات ادھر ہی آجاتی ہے کہ لینگوش کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا نہیں دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ ادھر سیٹل ہیں آپ کا ایک فلیٹ ہے اپنا جہاں گھر ہے جو بھی رہ رہے ہیں ایک نارمل آدمی آپ کے لئے صحیح ہے لیکن آپ اگر قرائے پہ رہ رہے ہیں اور خرچے زیادہ ہیں پہلی بات آپ کا سٹیٹس کیا ہے ادھر ادھر تو سٹیٹس سے نہیں بنتا آپ اگر ادھر کوئی بزنس کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں پھر آپ کو ریزڈنٹ پرمنٹ مل جاتا ہے یا شادی کی ہے تو ریزڈنٹ پرمنٹ مل جاتا ہے آپ کے رہنے کی جگہ ہے اب یہ مت سوچیں کہ بیلروس وہ نائٹیز کے دور والا بیلروس ہے یا یہ انگلینڈ ہے یا کوئی اور ملک ہے بڑا فرق ہے بہت فرق ہے آپ کو بہت ادھر بہت قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے سب قانون قائدے کے مطابق ہونا چاہیے یہ تو آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے جو کچھ کمائیں گے آپ کو وہ پنیلٹی پڑے گی اور فارغ ہو جائیں گے دوستو کوئی الیگل کام آپ کر نہیں سکتے اگر آپ سٹوڈنٹ ہے آپ نہیں ٹیکسی چلا سکتے آپ کو کام کی اجازت نہیں ملتی وہ سارے پرابلوں ہیں اگر آپ نارمل ادھر کے رہائشی ہیں ریلڈنٹ پرمنٹ ہے آپ کے اپنے دل کے ٹھیک ہے پدرہ سو دوہزار آپ کمائیں گے اچھی ارننگ ٹھیک ہے اور آپ کے پیچھے کوئی پرابلمز ہیں آپ پانچ سو سات سو ہزار ڈالور پیچھے بیج سکتے ہیں وہ بھی ٹی بینٹ کرتے ہیں آپ کتنی محنت سے کام کرتے ہیں اور اکثر لوگ تو بس ادھر تیس تیس ڈالر کمالیے دوسرے دن جب ختم ہوں گے پھر کام پر نکلیں گے تو اس طرح کام نہیں چلنے والا کام بہت نارمل جو پوری دنیا میں کام ہے وہی کام ادھر ہے دوستو میں آپ کو تھوڑا سا یہ ذرا بریف کر کے بتاتا ہوں یہ جو بیلروس ہے نا یہ اس بیلروس کے کنٹری میں اور یورپین کنٹری میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہاں پہ یہ قانون کافی سخت ہے اگر یورپ میں آپ فر ایکزمپل آتے ہیں تو آپ کو اگلے دن کوئی نہ کوئی کام مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو کام نہیں ملے گا اس وقت تک جب آپ تک آپ کو اچھی لینگویج نہ آتی ہو یا فر ایکزمپل کوئی بندہ آتا ہے اور زائد کو ریکویسٹ کرتا ہے مجھے کوئی کام دے تو ہو سکتے وہ اس کو اس کو کوئی چھوٹا موٹا کام دے لیکن اس کی پوسیبلیٹی بھی نہیں ہے میرے مجھے بھی پلنٹی پڑے گی اس کو بھی سزا اور بندے کو بھی سزا کیونکہ یہاں پہ بہت جلدی بندہ پکڑا جاتا ہے کیونکہ یہ کنٹی چھوٹی ہے قانون بہت سخت ہے لیکن اگر یورپ پہ پورے ملکی آپ کو تو پتا ہے ان کی انٹیلیجنس بہت تیز ہے بہت تیز ہے ہر بندے کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور سب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ ایک بندہ نیا ہے ان کی اس پر نظر ہوتی کہ اب جی کس مقصد کیلئے ہے کیا کرے گا ایک تو ان کا ایکسپیرینس ہی بہت ہے انہیں پتا ہے پاکستانی انڈین یہاں کیا کرنے آتے ہیں موسٹلی ہی در سے یورپ نکلنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ ایک ٹرانزٹ کنٹری ہے تو ان کی پہلے سے نظر ہوتی ہے اور پھر کچھ لوگ اپنے بھائی ہوتے ہیں جو ان کے لئے کام کرتے ہیں آپ سے بڑی اچھی دوستی وستی لگائیں گے اور وہ اثر میں آپ کی ساری فائل ادھر پچائیں گے آپ آنے کا مقصد کیا ہے آپ نے واقعی بزنس کرنا ہے کس مقصد کے لئے آئے ہیں کیا پروگرام ہے کس نے بھلایا ہے کیا کر رہے ہیں اس لئے ادھر کوئی دونمری چل نہیں سکتی تو دوستو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری جتنی بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا دیکھیں گے آگئے یا ابھی یہ دیکھ رہے ہیں تو مقصد ایک ہی ہے کہ آپ اگر یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ یا تو بزنس کے لئے آئیں پروپر بزنس کے لئے یا آپ پڑھائی کے لئے آئیں سب سے مہین بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ لیگل ہونے چاہیے جیسے کہ زائر بھائی نے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کو یہ اس کنٹری میں سٹن ہونے کا ارادہ ہے تو آپ دو تین مہینوں کے لئے آ جائیں یہاں پہ رہیں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے آپ نے آگے جانا ہے آپ کو خود ہی بتا چل جائے گا کہ آپ ادھر سروائیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس مقصد کے لئے آ رہے ہیں کہ یہاں سے میں جلدی سے آگے نکل جاؤں تو یہ بہت مشکل کام ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو نہیں سکتا یہ لوگ کرتے نہیں ہیں لیکن 99.9% چانس یہ ہے کہ آپ جیل جائیں گے اور جیل کے بعد آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں بہتر ہے کہ آپ دو تین مہینے کے لئے آئیں دیکھیں اندازہ لگائیں سروائیو کریں تھوڑا سا لینگویج سیکھیں اس کے بعد یہ کنٹری آپ کے لئے کھلی ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ پہ بزنس خراب ہے یا کچھ اور آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ پہ ابھی زائد بھائی ایک بندہ تھا وہ مجھ سے کہتا کہ دس ہزار ڈالر میں میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ پلیز بتائیں دس ہزار ڈالر میں کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوسکتا تو دوست جس نے یہ سوال پوچھتا وہ آپ یہ یہ رہتے ہیں یہاں پہ اپنا بزنس کرتے ہیں اپنا سٹیٹس کلیر کرتے کرتے آپ کے پانچ دس ہزار ڈالر لگ جائیں گے جب تک آپ آئیں گے ادھر سیٹل ہوں گے کوئی فلیٹ لیں گے کوئی ڈھونڈ لیں گے کیونکہ ایک دم تو آتے ہیں کوئی تیار بزنس تو آپ کو مل نہیں سکتا پھر کوئی آفر ہوگی آپ نے اگر کوئی شاپ لینی ہے کوئی کافے کھولنا ہے کوئی فاس فوڈ کھولنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ آپ کو یہ سمجھتے سمجھتے وہ چھ مہینے سال اس میں گزر جائے گا فیصلہ کرتے کر کہ وہ اسی میں آپ کے یہ پانچ دس ہزار ڈالر اڈ جائیں گے اور ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں یہ اکثر میں نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاپ ہے تو اس کی قیمت یہ ہے وہ ہے تو یقین مال ہے یہاں پہ اس قسم کی شاپس ہیں جو کہ آپ کو مفت میں دیتے ہیں آپ صرف اس شاپ کا خرچہ دیں بچائے کہ بجلی کا بیل یا گورنمنٹ کے جو ٹکس ہیں جو دکانیں نہیں چاڑ رہی تو وہ خرچے پڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خرچے ہی نکل جائیں تو میری لئے وہ ہی بہتر ہے بچائے میں جیب سے پی کرتا رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ سب کچھ سستا ہے تو چلو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں نہیں اگر وہ سستا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں گڑ بڑ ہیں وہ آپ خرچے ہی نہیں نکال سکتے اس دکان کا کہ نہیں کئی لوگ جو پرانے ادھر رہ کے گئے ہوئے نا ان کے ذہن میں ابھی تک وہ ہی رشیہ اور پیلا روس ہے کہ ادھر بیس تیس پچاس ڈالر میں فلیک مل جائے گا اور سو ڈالر میں گزارا ہو جائے گا لیکن اب نہیں ابھی یہ یورپ سے زیادہ مہنگائی ادھر ہے اکسر یہ ابھی امتیاز بھائی انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں اب ان سے پوچھے در مرگی گوشت اور اس فوڈ پرڈکس کیا ریٹ انگلینڈ سے مہنگ ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں دیکھو پچاس پرسن پرڈک جو ہے وہ تقریبا وہی قیمت ہے جو یوکے کی ہے اور پچاس پرسن جو دوسرا پرڈک ہے وہ یوکے سے مہنگا ہے یہاں یہاں پہ یہ ان کی جو پرڈک ہے یہ سستا ہے باقی ہاتھ چیز مہنگی ہے یہاں پہ اس کی بھی وجہ ہے کہ گورنمنٹ ان چیزوں کو مہنگا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پھر بارٹر ہر طرف سے کھلے ہیں سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اب ادھر سے سمگلنگ ہوتی ہے اکسر سیگرٹ کی لوگ چھپا کے یہاں پہ بہت سستا ہے سیگرٹ سستا ہے یورپ لے کے جاتے ہیں ادھر تین سے پانچ یورپ کی ایک ڈبی ملتی ہے شروع میں تو جب سوویج یونینٹ ٹوٹا ہے یہ سب کارٹریز سٹیٹس علیت علیتہ ہوئے ہیں آزاد ہوئے ہیں تو اس وقت بہت اپرچویٹریز تھی اس وقت جو ہم سے پہلے جو سٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے بہت پیسہ کمائے تھے تقریبا سارے کسارے ملینئے ہیں بلکل بند تھا کوئی امپورٹڈ چیز نہیں آتی تھی کچھ نہیں تو ہر چیز ان کے لئے نہیں جینز لیا ہو پاکستانی لیڈر جیکٹ بہت بکھی ہے بہت بکھی ہے اس کے بعد پھر ٹرکیس جب آگئے پاکستانی لیڈر جیکٹ کی مارکیٹ ختم ہوگی پھر آہستہ آہستہ ویسے ہی لیڈر کا ٹرینڈ ختم ہوگی کیونکہ لیڈر وہ خوبصورتی ہوتی ہے لیکن وہ ٹھڑڈی ہوتی جیکٹ بلکل تو اتنا دنیا کی ہر چیز ادھر پہنچ گی شروع میں جن لوگوں نے پیسے کمائے انڈیانز نے بہت اچھے پیسے کمائے آرنبیوں نے بہت اچھے کمائے سب کمپیوٹرز ادھر بہت ڈیمانڈ تھی کافی پیسہ کمائے لوگوں نے اس میں جو بھی باہر سے لاسکتا تھا تو پیسے بھی اس وقت ٹھیک تھے لوگوں کے پاس لیکن نا تو محس کو دخار بہت ہی زیادہ مہنگ ہے ایک بات اور مجھے بتائیں اگر ہمارے لوگ آئیں موسکو رشیہ آئیں وہ زیادہ بہتر ہے یا بیلروسا ہے یہ زیادہ ہے رشیہ رشیہ میں بہت پیسہ ہے بہت اپرچودی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور موسکو تو پھر گڑھ ہے نا موسکو سے تو جتنی بھی یہ گوڑز ہیں موسکو سے دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں اچھا آزربائجان تاجکستان اور یہ قضاکستان بیلروسا یہ سب سامان موسکو سے خاصا اول لوگوں کے لئے جو اگر اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں ہولزیر کا بیٹس کرنا چاہتے ہیں تو ادھر ہی کرنا چاہیے بلکل ادھر کرنا چاہیے کیونکہ ابھی کچھ دوست چاول کا کام کر رہے ہیں تو موسکو میں جو ایک کنٹینر ایک ہفتے میں نکل جاتے ہیں اچھا ادھر اب ایک سال میں نہیں بیشتے ہیں کیوں کہ ادھر ایشین بہت کام ہے تو چاول کی پہچام تو ایشین بہت کام ہے بلکل اب ریشین چاول کھاتے نہیں میں نے دکانوں میں دیکھا ہے باسمت ہی پڑی ہوئی ہے ہر جنگ میں پڑی ہوئی ہے لیکن وہ ترنوبر نہیں ہے بہت سلو نکلتا ہے کیونکہ نہ ان کو پلاو بنانا آتا ہے اور نہ بس ان کو کیشری بنانا آتا ہے تو وہ کسی بھی چاول سے بن سکتی ہے کسی بھی چاول سے بن سکتی ہے اصل میں ادھر ماسکوں میں بہت زیادہ آتا ہے ادھر تو ازباکستان تاجرکستان ارمینیا یہ سب تو چاول والے پڑے ہیں پلاو والے پڑے ہیں سب چاول کا چاول کی کنزمشن ادھر بہت زیادہ بہت زیادہ چاول ہی نہیں بسکتی ہے ہر چیز کی ہر چیز کی تو دوستو اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں اس سائیڈ پہ تو بہتر ہے کہ آپ رشیا کو چوز کریں وہاں پہ آپ کے لیے بہت زیادہ اپورچنلٹیز ہوں گی کیونکہ آبادی زیادہ ہے اور رشیا کا جو مارکیٹ ہے خاص کر موسکو کا تو وہی سپلائی کرتا ہے بیلاروس کو پہلے اکرائین کو بھی وہی سپلائی کرتا تھا اب تو جنگ کی وجہ سے وہ مارکیٹ بند ہو گئی ہے لیکن وہ موسکو کا جو اثر ہے وہ سارا میڈل سیٹرل ایشیا پہ بھی اور بیلاروس پہ بھی ہے بلکل کیونکہ ابھی بھی موسکو ہی کیپٹل ہیں سب کنٹریز کا ادھر سے ساری پولیٹک بھی ادھر سے چلتی ہے بیزنس بھی ادھر سے چلتی ہے بیزنس طور تک بلکل پیسہ زیادہ ہے دنیا کے ہر ایلیمنٹ میں ہے مینرز بہت زیادہ بہت زیادہ زیادہ بیزنس ادھر لوگوں نے بہت تیزی سے ترکی کی ہے بہت وہ ہول سیل کا بڑا کام ہوتا ہے ادھر ادھر ہول سیل کا کام ہے اور ادھر چھوٹا کام ہے میرے خیال میں چھوٹی دکان بھی بیلاروس سے کمستم بہتر ہوگی ہے بلکم بات وہی آتے آپ کو سٹیٹس پہلے کلیئر ہونا چاہیے پھر لینگوی جانی چاہیے یہ چیزیں جب کلیئر ہوں گی مارکہ نہیں پڑتی ہے جب ادھر رہو گے مارکہ ہوں گے لیکھو گے مارکیٹ آگے پچھے پھر سمجھ آتی کیا کر سکتے ہیں تو اینڈ ریزنٹ یہ ہی ہے کہ اگر آف آرہ جاتے ہیں تو بہتر ہے دو تین مہینے یہاں پہ آکے رہیں اس کے بعد فیصلہ کریں زیادہ پیسے مات خراب کریں لوگوں کی باتیں بلکل نہیں سننی اچھا یہ میں نے بات نوٹ کی اکثر کیونکہ پچھلے سال بھی میں نے وہ جو بنایا تھے ویڈیوز کچھ تو اس کے بعد کافی لوگوں نے کمیٹس بھی کیے مجھے فون بھی کیا تھا دوستو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا فیس بک پیج ہے وہ بھی اسی نام پہ ہے توری فود ان ٹریول کے نام سے تو آپ ادھر جا کے میرا نمبر وہاں پہ آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ ڈیریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں آپ کے ساتھ گپ شپ لگانے میں تو آپ کو آپ فالو کریں ادھر اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں نو پرابلم تو اکثر مجھ سے سوال پوچھتے تھے کہ میں نے یہاں پہ پہلے اس میں گھر خریدنا ہے جس پیس پہ میں ٹی آر پی پرمنٹ ریزنٹ ٹیمپری ریزنٹشپ لے سکوں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نہیں آپ خرید لیں گے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بات تو یہ کہ کام کیا کریں گے بات تو یہ کام کیا کریں گے تو اس کے لئے پھر تمہیں لیگویج کی ضرورت پڑے گی بالکل بلکل مطلب ہے کہ ٹائم زائے ہوگا جب تک آپ ادھر چار پانچ سالیں لیں گے یار ایک سمپل طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آئیں تین مہینے دو مہینے رہ کے جائیں پھر آئیں دیکھیں آپ کو سارا محول سارا قانون لوگوں کے برے میں بہلا روسی لوگ بہت اچھے ہیں کوپریٹو ہیں کوئی آپ سے جھنگڑا لڑائی ایسے کوئی بات نہیں اچھا میں نے ان لوگوں کو اس امید پہ نہیں آنا چاہیے کہ ان کو یہاں پہ کوئی ٹیمپریری کام ملے گا مزدوری ملے گی اور وہ خرچہ چلائیں گے مزدوری کا تو ادھر چانس کوئی نہیں تو دوستو یہی وہ بات ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہاں پہ مزدوری کوئی نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ کے آنا چاہتے ہیں کہ چلو میں وہ گھر خرید دوں گا پھر کوئی چھوٹا موٹا کام کروں گا مزدوری کروں گا جوب کروں گا تو جوب ایسے جوب کوئی بھی یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسٹر آرڈری کسم کے سپیشلسٹ ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے لیکن میرے خواہ میں جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ اس کسم کے سپیشلسٹ نہیں ہوگے کیونکہ جو سپیشلسٹ ہوتا ہے نا وہ تو امریکہ میں بھی اپنے جوب دون سکتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے یا ایدیا میں بیٹھ کے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں نا ایسی ہے ایسے ایدھر کافی لوگ آتے ہیں آئی ٹی والے آئی ٹی والے ہاں آئی ٹی والے بہت آتے ہیں وہ ایدھر بہت اچھا کنٹری ہے قرون ہے سیکیورٹی ہے ہر چیز ہے آپ کو کوئی ایدھر ڈر فکر نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو کوئی تنگ کرے گا یا کچھ گھومیں رات کو بارہ بجے تین بجے ساری رات گھومیں کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا رہنے کے سب سے تو آئی ٹی والے تو وہ تو دنیا کے کسی بھی جگہ بیٹھ کے تو پیسے کمان کا تو آن لائن کام ہے تو وہ آتے ہیں ادھر وہ انجائے کرتے ہیں آ کے فلیٹ لیتے ہیں اپنا سٹیٹس کلیر کرتے ہیں اور بس ٹیکس پے کرتے ہیں کام کرتے ہیں کراچی میں بیٹھے کی جگہ وہ یہاں بھی بیٹھ کے کام کرتے ہیں بلکل کیونکہ اچھی جگہ ہے سیکیورٹی ہے صفائی سترائی ہے حالانکہ بہت پرپیگنڈا یورپ والے کرتے ہیں لیکن جو یورپین لوگ آتے ہیں ہیران ہوتے ہیں انتر کی صفائی سترائی ساری قانون لا ان آرڈر کی سیچویشن دیکھ کے وہ ہیران ہوتے ہیں کہ یار اتنا پرپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کے خلاف لیکن ادھر تو زندگی ہو رہا ہے بلکل ابھی ہمارے پریزیڈنڈ نے یہ پریپارٹک سٹیٹ کے لیے انٹری ویزا فری انٹری کی ہوئی ہے جو لوگ آئے ہیں وہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈیرڈ دو گھنٹے کا راستہ ہے تو کوئی مشکل نہیں آنا ادھر وہ جو لوگ آئے ہیں وہ ادھر دیکھ کے حالات وہ حیران رہ جاتے ہیں یہ تو یورپ سے بہت آگے اور یہ حقیقت ہے سسٹم ادھر پورا ہے ہر بندے کو پینشن ملتی ہے کم ملتی ہے لیکن ملتی ضروری کم ملتی ہے کیونکہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے ایکنامکل کرٹری لیکن سسٹم پورا ہے پورا یورپ آرہ سسٹم ہے پینشن ملے گی بچوں کی فری ایڈوکیشن ہے میڈیسن فری ہے میڈیسن فری ہے بہت سولتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کا سورس آف انکم اگر ہو کوئی پیسیف سورس آف انکم ہو تو آپ ادھر آکے رہیں آپ انجوائے کریں گے درمیوں میں تو ادھر بہت اچھا موسم ہوتا ہے آپ کو گیارہ بجے تک تو روشنی ہوتی گھومیں پھریں مزے کریں بچوں کو انجوائے کروائیں اچھی جگہ ہے اگر پیسے ہیں آپ کے پاس اور جہاں تک ادھر سیٹل ہونے کی بات ہے وہ آپ کی قسمت کی بات ہے اور آپ کی حمد کی بات ہے اور اگر آپ ادھر چالیس پچاس سال کی عمر میں آکے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں کیونکہ آپ کو سیکھتے سیکھتے بہت ٹائم ضائع ہو جائے گا اور وہ بھی قسمت کی بات ہے آپ سیٹل ہو سکیں یا بزنس سیٹل کر سکیں یا نہ کر سکیں قسمت کی بات ہے کیونکہ اس عمر میں پھر کوئی بھی لینگویش سیکھنا بھی جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے انہیں چیزیں یاد رہتی ہیں چلو زائد بھائی یہ باتیں ہوتی رہیں گی بات کافی لمبی ہو گئی ہے ہماری کوئی بات نہیں تو اپنے دوستوں سے اجازت چاہیں گے لیکن اس سے پہلے میں تو ایک ہی conclusion پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں چاہے بزنس کے لیے چاہے پڑھائی کے لیے پڑھائی کے لیے تو پھر بھی ٹھیک ہے آپ کی عمر ہے وہ تو آپ آجا آ سکتے ہیں لیکن اگر یہ کوئی مقصد ہے یہاں پہ آنے کا یہاں پہ آنے کا تو بہتر ہے کہ پہلے آپ یہاں پہ گزاریں تھوڑا سا عرصہ کہ آپ کو سمجھ آ جائے لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ آپ کو لینگویج بھی ضرور سیکھیں پڑھیں گے اس کے بعد ہی آپ اس کلٹری میں سروائیف کر سکتے ہیں تو زائد بھائی آپ کچھ اور کہہ رہا چاہیں یا اجازت نہیں ایک بات مجھے یاد آگی وہ ہمارے کامن فرینڈ ہیں فرانس میں ادھر ہے وہ ان کا ایک دوست تھا کسی زمانے میں آزربائیجان باقو ادھر کچھ عرصہ آیا پھر ادھر سے وہ یورپ چلا گیا تھا تو ابھی وہ ادھر سیٹل ایک داکومنٹ ہے فرانس کے اس کے پاس ٹیکسی چلاتا ہے ادھر تو اس کو پتہ نہیں کہ اس نے مشورہ دیا یا خود ہی کوئی آئیڈیا ہے اس کے ذہن میں کہ میں بیلا روس میں بزنس کرنا چاہتا ہوں یہ وہ اس نے وہ میرے دوست کو کہا کہ تم تو یار ادھر سے آئے وہ تو تمہارے ادھر تلقات ہیں فلان ہیں دوستیں تو مجھے رابطہ کروا میں ادھر بزنس کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس نے مجھے کہا کہ یار اس طرح وہ لڑکا بات کرنا چاہتا ہے میں نے کہا یار جب تم ادھر رہ کے گئے ہو تم ادھر سے خود ہی جان چھڑا کے گئے ہو آگے تو وہ مجھ سے اس نے کیا مشرع کر کہتا ہے اصل وہ میری بات کا اتنا یقین نہیں کرتا کیونکہ وہ کہتا ہے تمہیں تو کافی عرصہ ہو گیا ادھر سے نکل میری بات کر رہا ہوں میں نے کہا اس طرح تھوڑا آقورد لگتا ہے تو کانفرنس کالی کر لیں گے تو گب شپ لگائیں گے خیر اس سے گب شپ ہوئی اسلام دعا ہوئی یہ وہ تو میں میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یہ کس نے تمہیں آئیڈیا دیا ادھر بیلاروس میں آکے بزنس کرنے کا میں نے کہا لوگ ادھر سے ترست ہیں کہ ہم یورپ چلے جائیں اور تم ادھر جب خود ہی کہہ رہا کہ میں ٹیکسی میں ڈائیسو یورو دن کا کماتا ہوں تو کیا تم نے فیس بک سے کوئی لڑکی تو نہیں بھنسا لی کہ نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے میں نے کہا پھر وجہ کیا کیا تمہیں بیلاروس آنے کا شوق چڑھا ہو کہتا نہیں میں ادھر رہا ہوں باقو میں تو مجھے ریشن لیگ مجھے بھی تھوڑی بوت آتی ہے تو فلان ہے تو میں ادھر یہ کروں گا وہ کروں گا میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ادھر تم جو ڈائیسو ڈاللر ادھر ڈائیسو یورو کماتے ہیں ٹیکسی میں ڈیلی تم ادھر اپنے پیسے لگا کے سو ڈاللر نہیں کما سکتے دن کا میں نے کہا فس جاؤ گے برباد ہو جائے نہیں وہ پھر بھی ضد کر رہا تھا یہ وہ کافی میں نے اسے ساری سیچویشن سمجھائی اس طرح بھائی میرے جہاں رہ رہے ہو جہاں تمہارا سٹیٹس کلیر ہے تمہارے پاسپورٹ اس کا تو تمہیں ادھر ہی کام کرنا چاہیے ادھر پیسہ ہے لوگوں کے پاس تو پیسہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے لوگوں سے جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تو تم کہاں سے کماؤ گے کہ کون تمہارے ہارڈ ڈاو خریدے گا کون تمہارے برگر خریدے گا کون کسے پیسہ کماؤ گے اور پھر ساری باتیں ادھر ادھر کر کے کہتا ہے ہاں مجھے سمجھ آگی تو پھر فائنلی آپ کیا کہتے ہیں آنا چاہیے کریم میں نے کہا بالکل آنا چاہیے کہتا ہے یا رجیب آدمیوں ابھی تم نے مجھے اتنا ڈرائے اور فلان ہے اور یہ تو وہ ہے تو ابھی کہہ رہے ہیں آنا چاہیے تو میں نے کہا تو اب جو خارش ہو رہی ہے اس کو تو ٹھنڈا کرنا ہے تو وہ تو تمہاری اس طرح ٹھنڈی نہیں ہوگی آجو زلیل ہو ادھر چھ مینے تمہیں فرانس کی قدر آ جائے گی کہتا ہے ہاں میں سمجھ یہ سمجھ میں نے کہا ضرور آؤ ضرور آؤ تو دوستو اسی قصے پہ اسی واقعے پہ باتے تو بہت زیادہ ہیں بات سے بات نکلتی رہتی ہے لیکن یہ کہ آپ کو اور زیادہ بور کیا کرنا ہے تو پھر کسی بات گف شپ لگائیں گے کسی نئی ویڈیو پہ گف شپ لگائیں گے ساری پروملم یہ ہے کہ ہم ٹائم کی کمی ہوتی ہے ہمارے پاس آج بھی خدا کا شکر ہے کہ ٹائم نکل آیا اور ہم بیٹھ گئے ورنہ ہم تو وہ بھی ٹائم نکل آیا کہ باہر مائنس سکسٹین ہے ورنہ وہ بھی ٹائم نہیں تھا ہم ہم کئی اور ہوتے ہیں اگر ہم تک گھومنے پھر انہیں کا ابھی دو دن بعد ابھی امتیاز بھائی نے بھرس جانا ہے ادھر کچھ معاملات ہیں کشتے ادامی سے ملنے برحال وہ انلیمیٹڈ چیزیں چاہتی رہیں گی تو دوستو بات ہی نہیں ختم کرتے ورنہ بہت نکل ہو جائے امید ہے کہ واپسی کا ویلاغ صحیح بنے گا اس میں کوئی باتش آتے ہیں آپ کو نہیں نہیں وہ آپ ہاتھ بچانے میں واپس جاؤں گا ایک تو صرف ایک بینگ میرے پاس ہوگا اور اکھیلہ جی ہوگا تو ہو سکتا ہے مجھے ٹائم زیادہ بلے بات کرنے کا یہ نہیں کہنا کہ وہ بیٹری ڈاؤن ہوگی نہیں 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 اگر میں بہان ہی بنانا ہے تو یہ تو سب سے اچھا بات جائے گا تو بہت بہت شکریہ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جس دوست نے سبسکرائب نہیں کی ہے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر اچھی چیز ہی ملے گی تو بہت بہت شکریہ انتیاز بھائی سے جو آپ کے اندر سوال ہیں ضرور کمنٹ میں لکھ سکتے جو کچھ آپ نے پوچھ رہا ہے پلیز آپ پوچھ سکتے پاکستان کے ٹھیک نہیں ہے ہر بندہ نکلنا چاہتا ہے ادھر سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو مواقع ہر بندے کے پاس نہیں ہیں ہم تو سمجھتے ہیں نہ ہی آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیا ہرڈلز ہیں پاکستان میں کچھ کرنے میں تو اتنی اپرچونٹیز نہیں ہیں جتنی یورپ میں یا دوسرے میں تو لوگ تو کوئی چیز ٹھیک ہو تو بندہ کس کس چیز کو روئے بندہ تو دوستو ایک بات ذہن میں رہے کہ میں تو نہ ویزوں کا کام کرتا ہوں نہ کسی کو انویٹیشن بیشتا ہوں کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ میرا بزنس نہیں ہے اچھا وہ بات تو تم نے بتائی نہیں جو ادھر لڑکا کے ہوتل میں فس گیا تھا پھر کالیں کر رہا تھا میرا یہ کرو اور وہ کرو وہ جو کال آئی کی لڑکی کی یار آسل میں بات یہ ہے نا کہ اکثر لوگ خیر اس میں اس لڑکے کا بھی کوئی قصور نہیں تھا اس کی سن کے لئے میں یہ ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو دوستو یہ جاتے جاتے ایک میں آپ کو انفرمیشن دے دیتا ہوں جب بھی آپ ایسے ٹوریسٹ آئیں جب بھی ایسے ٹوریسٹ اب ٹوریسٹ کا ویزا پاکستان میں انڈیا میں ایک ہی ہفتے کا لگتا ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آسانی کے ساتھ لیکن اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا آویر آویر کو کیا بولیں گے انگلش میں امیگریشن آفیس جانا پڑے گا اور اس ہوتن والے سے بات کریں کہ وہ آپ لوگ کو جتنے دن کے لئے آپ رہنا چاہتے ہیں ایکسٹینڈ کر دیں اور امیگریشن آفیس آپ چلے جائے وہ دو منٹ کا کام ہے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں یا اگر آپ ہوتن میں نہیں رہنا چاہتے تو یہ جو ایک ہفتے کا پیرد ہے اس پیرد میں آپ اپنے لئے کوئی فلیٹ شیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے مالک سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ آپ کو رجسٹر کروانا ہے مہینے کے لئے دو مہینوں کے لئے تو آپ امیگریشن آفیس کے پاس جا کے یہ بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ کام بہت ایزی ہے میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ سب کچھ آج کل انگلش میں ہوتا ہے آپ وہاں پہ جائیں گے نا وہاں پہ ایک کمپیوٹر لگا ہوگا آپ انگلش لینگویج چوز کریں اور جو بھی آپ کا سوال ہے جس کام کے لئے آپ اس آفیس گئے اس میں وہ سارے انگلش میں لکھے ہوتے ہیں آپ اس کو کلک کریں آپ کے پاس نمبر آ جائے گا ایک پرچی آ جائے گی جب آپ کا نمبر آئے آپ اندر چلے جائیں اور اس کو بنا دیں کہ میں نے یہ یہ کام کرنا ہے تو وہ آپ کے پیکج ہوتا ہے نا وہ خود ہی سب کچھ فیل کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کیونکہ اصل میں پرابلم یہ یہ ہوئی ہے آج کل خاص کر یہ پچھلے چند عرصے سے کیونکہ جب ہم جاتے تھے اس قسم کے کاموں کے لئے کیونکہ ہم یہاں پہ پڑے ہوئے تھے تو ہم سب رسیان لینگویج میں کرتے تھے لیکن بعد میں ایسے لوگ بھی آنے شروع ہیں جن کو رسیان لینگویج نہیں آتی تھی تو ان کو بڑی پرابلم ہوا کرتی تھی تو وہ اپنے لئے پھر ٹرانسٹیٹر کا انتظام کرتے تھے تو وہ کمپلیکیشن اس میں پیدا ہو جاتی تھی تو اب انہوں نے وہ ڈائریک انگلش میں کر دی ہے آپ جائیں گے آپ کو رسیان لینگویج نہیں آتی تو بھی کوئی پرابلم ہے آپ کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس بندے نے مجھے فون کیا تھا کہ وہ کل اس کی ختم ہو رہی ہے تو اسی رات اس نے میں کوئی ویڈیو دیکھ لی اس میں جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ امیگریشن میں جا کے اس کو ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں نائی ٹی بیس تک تو یہ بیلا روس کا قانون ہے تو اگر آپ بھی ایکسٹینٹ آتے ہیں یہاں پر تو اگر آپ کا ارادہ ہے کہ زیادہ دیر یہاں پر ٹی رہیں تو پھر دوسرے تیسرے دینی امیگریشن آفیس چلے جائیں اور وہاں پر ایکسٹینٹ کر لیں تو یہ بہت ہی آسان کام ہے پیسے مطلب ہے کہ زیادہ نہیں لگتے بہت کم پیسے اس پر لگتے ہیں تو اس قسم کا مسئلہ ہوا تھا ایک بندہ تو اس نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا آپ آدھی رات کو میں آپ کو کیا ہلپ کروں میں نے تو ویڈیو میں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے تو میں نے کہا تھا کہ صبح صبح چلے جاؤ پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں ادھر بزنس کرنے آئے ہوں فلا کرنے میں بات میں رونے شروع کر دیا تو یہی تو پروگلم ہوتی ہے لوگ ایک مقصد دیکھیں میں نے کسی اور ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ اپنے آپ کو کسی وقت بھی اللیگل نہ کریں یہاں پر اگر آپ کے پاس ایک دن رہ گیا ہے تو اسی ایک دن کو یوز کریں اور چلے جائیں مگریشن آفیس اور آپ نے آپ کو لمبے عرصے کیلئے لیگل کروا لی جس مقصد کے لئے آپ آئے ہیں آپ کو ٹائم چاہیے ایک ہفتے میں جس مقصد کے لئے آپ آتے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکتا ایون ٹوریزم اگر آپ ایز ای ٹوریسٹ آتے ہیں ایز ای ریل جینورن ٹوریسٹ آتے ہیں ایک ہفتے میں آپ کیا دیکھیں گے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے میں آپ اتنے عرصہ رہا ہوں ایک ہفتے میں میں نہیں دیکھ سکتا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں حالانکہ مجھے ہر سٹریٹ کا پتہ ہے ہر سٹریٹی کا پتہ ہے ہر جگہ کا پتہ ہے کہ کہاں پہ کیسے جلدی پہنچ سکتا ہوں ایک دن میں تو ایک جگہ ہی آپ وزیٹ کر سکتے ہیں تو کہنے کا آپ نے ابھی جو بات کیے تو اس سے یہ یاد ہے کہ اگر آپ جس مقصد کے لئے بھی ہیں اس سے ہمیں لینا دینا کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہم آپ کی صرف ہلپ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لیگل رکھے ہیں ہمیشہ ایک ہفتے کے لئے آئے ہیں فوراں امیگریشن آفیس جائے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروائیں آپ چاہے مہینے کا کروائیں پندرہ دن کروائیں بیز دن کا کروائیں اس کے اندر آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں چاہے بزنس اپرچنیٹی دیکھنی ہے چاہے فلیٹ خریدنا ہے چاہے گاؤں میں گھر خریدنا ہے یا کوئی اور بزنس سیٹ کرنا ہے یا اپنی کمپل ریجسٹر کروائیں تو وہ آپ جانے آپ کا کام جانے لیکن آپ نے آپ کو ریجسٹر کروائیں زیادہ ٹائم کے لئے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہو تو دوستو یہ روسیوں کا ایک بہت اچھا معاورہ ہے کہ سو بار سننے سے ایک بار دیکھ لینا بہتر ہوتا ہے تو یہ آپ ویڈیوز دیکھ کے لوگوں کی باتوں میں آ کے پیسے اٹھا کے غلط فیصلہ کر لیں آ کے سب کچھ میں بزنس کرنے آ رہا ہوں تو اس سے بہتر ہے آپ آئیں مہینہ دو مہینے گزاریں ایک بار دیکھ لیں پھر فیصلہ کریں کسی کی باتوں میں آ کے ادھر آ کے میں پروپرٹی خرید رہا ہوں بزنس کر رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں تو دوستو یہ ہم بات بار بار ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بات سے بات نکل رہی ہے اور یہ ویڈیو بہت نبی ہو جائی ہے اب ہم نے کچھ پرائیمیٹ گپ شپ بھی لگانی ہے تو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہیپی نیوئیئر یہ سال امید ہے پاکستان کے لئے سب لوگوں کے لئے بہتر ہوگا انڈین دوستوں کے لئے سب کے لئے اللہ سب کے لئے بہتر کریں آمین آمین تو بہت بہت شکریہ دوستو انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ اللہ آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں علیہ السلام بہتر